رحمہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری ماں و بہنوں بیٹیوں بھائیوں بیٹوں مزرگوں اور میرے نلے منتار آپ سب کو میرا دعا ورہا اسلام علیکم اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم کرم اور خضل کرے اور صحیح منزن کے ساتھ زندگی عطا کرے آمین آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن کوفتہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بیف کوفتہ انڈے بنانے سکھائے تھے آج میں خالی آپ کو چکن کوفتہ بنانا سکھاؤں گی گریوی والا جو کہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں تو بہت زبردست زبردست مزے کا تو اس کے لیے ہمیں کیمہ چاہیے تقریباً ڈیڑھ کلو ہے یہ یعنی کہ یہ ڈیڑھ بریسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے درمیانی سائز کی یہ پیاس ڈالوں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ لسن کا پورڈر ایک چائے کا چمچ ادرک کا پورڈر اگر آپ کا دل کرتا ہے تو یہ ڈالیں نہیں تو آپ لسن ادر کا پیسٹ بھی ڈال سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ اپنا بیسن ہے میں نے اس کو توے پر پھونکے رکھ دیا ہے اور یہ خوش خوش ہے یہ ایک کھانے کا چمچ اور یہ نالیر کا پورڈر ہے یہ بھی تقریباً ایک چائے کا چمچ اس میں ڈالوں گا اور یہ بادام ہے یہ دس سے بارہ بادام ہے اس کو بھی پورڈر کر کے اسی کے اندر ڈالوں گا ٹھیک ہے اور یہ گرم مسالہ ادھی چائے کی چمچ تو باقی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی گریوی بناوں گی پہلے میں آپ کو کھیما بنانے کا بتا دوں اس میں کیا اس میں پھر سابت کیا کہتے ہیں اس کو دھنیا پورڈر جو کہ میں نے بھونکے رکھا ہوئے اور زیرا پورڈر یہ بھی میں نے بھونکے رکھا ہوئے اور حضبے ضرورت میں نمک ڈالوں گی ٹھیک ہے تو چلیں چاری کرتے ہیں اس کی یہ میں پیاس کلے میں اس کا یہ جو موٹی موٹے خوشک چیزیں ہیں یہ میں ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح کرینڈ ہو سکے یہ سکہ دنیا یہ زیرا یہ نمک اور یہ گرم مسالہ یہ گرم مسالہ یہ لسن پورڈر یہ ادرک پورڈر اور یہ خوشکا ناریل پورڈر یہ خوشکا اچھا ٹھیک ہے اور یہ اس کے تین سے چار چمچ میں اس کے ڈالوں گی ٹھیک ہے خوشکا اچھ کی میں نے ایک چمچ کھانے کا بھرگر ڈالا اور یہ تین چمچ میں نے بھرگر یہ جانے بیسن کی اور یہ بادام دس سے بارہ ٹھیک ہے اس کو ڈال کے اب ان کو گرائنڈ کر مرچے ٹھیک ہے یہ پورڈر بانگی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی پانچ سے چھے ہری مرچے ٹھیک ہے یہ اور اس میں یہ پیاس اس کو ڈال بنا کے پیسٹ بنا کے پھر میں اس کو چکن میں نے گرائیں تین پیس ڈالوں گی اس کے گوش چکن کے تا کہ یہ بھی اس کے ساتھ میش ہو جائے اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے بکائے جو کی میں کر پھر دکھاتی ہوں آپ کو سارا میش ہو گیا ہے یہ اس کو آپ نے اتنا بری کرنا ہے جیسے سرما ہوتا ہے پھر اپ کل میش ہو چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو میں بعد براؤن ٹھیک ہے جب یہ براؤن ہونے کے قریب ہو گا تو اس کے اندر بھی میں ڈالوں گی لسن کی آج سے دس کلیاں اور ایک انج کا ٹکوڑا اور اس میں ٹماٹر ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ڈال کے پھر اس کو میں بلینڈر کے ساتھ بلینڈر کے ساتھ اس کو میش کر دو گی اس کا مسالہ بنا دوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نمک میرے چھ ڈالیں گے میں آپ کو بتاؤ وں میں اس وقت اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈالنا تھا ایک برانچ جو کہ میرے پاس میں نے بچے کو پیجا تھا لینے کے لیے لیکن نہیں ملا دو تین دن سے کافی سبزیوں کا مسئلہ پڑ رہا ہے کہ نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو یہ دو گوٹی ہیں یہ دیکھیں اور یہ سارا مسالہ میں نے اکٹھا کر کے کھیلے میں ڈال کے اب اس کو اچھی طرح میش کر رہی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے میں اس کا نمک چک کرنا اگر کم ہوا تو پھر میں ڈال رہی ٹھیک ہے نمک تھوڑا سا کم لگ جو کہ میں ڈال رہی ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ اس میں پانی بلکل نہ ہو اگر پانی ہوا تو پھر آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے ٹھیک ہے بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اچھی طرح دھو کے گوشت کو سابت بیشت سابت لاکے اس کو دھو کے اس کو تقریب ان اگھینٹے کے لیے چھانی میں ڈال کے رکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو گرائن کرنا ہے کیمہ پیاز براؤن ہوگا تو اس کے اندر لسن ڈال کے اس کو بھی دھون لگی اس کا کچھا پن ختم کروں گی اس میں ڈال وں گی نمت میرچ حلدی سکہ دنیا زیرہ گرم سالا اور اس کا ناریر کا پاورڈر یہ دیسی لسن ہے اس کو میں نے چھل کے اور فریز کر لیے تقریب 10 سے 15 کلیا اس کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی کا ٹکڑا ادھرک کا تھوڑا سا پانی ڈالی ہوں تاکہ جلی نا ہز بی ضرور نمک میرچ ایک چاہ کا چمچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ سو دنیا ایک چاہ کا چمچ زی را ایک چاہ کا چمچ ڈال چین آدھی آدھر ایک انچ کٹ پڑا اور پانچ سے دس یہ لونک پوڑ اور چار سے پانچ سبز لچی اور تھوڑی سی ایک چھپکی بھڑھ کے جائپل یہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ شادی والے گھر میں کھانا کھا رہی ہیں انشاء اللہ اس کو میں بھون کے تو پھر ڈال دوں دیں ٹماٹر ٹھیک ہے اب اس میں یہ ٹماٹر میں چوب کر کر ڈال دی ہے تھوڑا سا پانی ڈال لوں نہیں تا کہ یہ گھل جی ڈرب پڑ جی ڈی لہ کرنا ہے اب میں بتانا کہ یہ بول کیسے بنانے میٹ بول جس میں رحمان رہے آپ نے اس کو زور زور سے مار جو اس میں کوئی ایر شیر ہوگی نکل جائے پھر ہاتھ آپ نے اس کو ایس کر نا ہے یہ آپ پہ پڑڑ کرتا بس اس میں یہ دھیان رکھ رکھ نہ کہ کر ای ٹھیک ہے بس یہ سائز کا ہونا چاہی پھر ہاتھوں گیلہ کیا کر اس رائے بول بنا یہ آپ پہ ہے کہ چھوٹے بنانے بڑے بنانے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا بس آپ نے اس کو دبا کے ایسے مات نا ہے جب کر ہوں گے سارے نکل جائیں گے یہ بس بھولنے پہ آگیا اب یہاں پہ آکھ میں یہ دہی ڈال دوں گے ٹھیک ہے ڈال تے ہی میں نے آپ سے پہلے بھی بولا ہوئے کہ جیسے آپ دہی ڈال لے تو فورا کہ آپ چمچ چلا دیں تاکہ گھٹلیا نہ بنے گھٹلیا بنے ہی تو خوبصورتی نہیں رہی اچھا ادھر میں نے یہ کوفتے بنا دیئے تھے میں نے کوئی اور طریقہ میں بتانا تھا کہ اگر آپ سے صحیح طریق ایسے نہیں بن بندے تو آپ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ایسے دیکھیں ایسے لیے پھر آپ نے ہلکا سا پانی لگانا اور دون ہاتھ کو تلیو پانی لگا کے اس کو پکڑ کے جیسے آپ پیڑا نہیں بناتی پیڑا بناتے ہیں آپ یہ دیکھو یہ گولو جگہ گلائی پہ آ چیز ختم کر دی گئی یہ دیکھ ہے یہ کہ کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں آپ کو دکھائی دی رہی ٹھیک ہے ہلکے حال سے آپ نے اس کو پھر ایسے کر لینا یہ چھوٹا سا پیس رہی یا یہ میرے ننے منہ بچہ جیسے کھاتے چونگا چونگا جیسے کہتے جیسے پیڑا بناتے ایسے پیڑے کی طرح گھلائی میں کر دی نا یہ دیکھ کئی لوگ بناتے ہیں اس سے تھوڑے اور بڑے کار لیں بس آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کون سا سائز رکھ نا ہے میں نے یہ رکھ لی سائز اس میں ہرا دھنیا بھی جاتا کہ فریش لے کی آئے لیکن وہ فریش نہیں لے کی آئے تو میرے پاس فریز کیا ہوا تھا تو پھر میں اس ہی کام چلا ہوں گی ٹھیک ہے آپ کام کریں تو سائز سفہی کا خیال بھی رکھیں اور جیسے جیسے چیزیں رکھتے رکھتے تو استعمال کرتے جان اٹھاتی جائیں پس کچن میں کام کر تو پتہ نہ لگے کہ کام ہو رہا ہے سفہی کے ساتھ سارا کچھ سفہی کے ساتھ راشنہ اور ساتھ چیز کو سمیٹھتی جائیں گی تو جب آپ کوکنگ سے فارغ ہوں گی تو آپ کو پتہ نہیں لگے کہ کام تھا کچھ کیا 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 یہاں پر آکے میں نے اس کا نمک مرچ کرنا آپ نے یہ رکھ نظر میں کہ کوفتوں میں بھی نمک اور مرچ گئی رہی ہے تو وہ جب ڈالے گی تو وہ بھی پانی اس کے اندر جائے گا تو پھر نمک آپ نے حساب سے یہاں پر بالکل صحیح ہے ظاہر ہے تو پانی ڈالیں گ گریوی کے لیے تو دیکھیں گے کسی کی کمی پیشی ہے دیکھیں یہ جھوڑنا شروع ہو گیا نا اب میں اس کو ہلکے ہاتھ ڈالتی شروع ہو گی بسم اللہ رحمہ ملہ بسم اللہ یہ کوفتے ڈال کے آپ نے اس کو دس منٹ تاک ہاتھ نہیں لگانا چمچہ نہیں چلانا مطلب کہنے کا ہاتھ چلانے کا مطلب کہ چمچہ نہیں مار نا اندر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہو ہے ہر کام جب بھی کام کریں بسم اللہ سے شروع کریں ٹھیک ہے یہ لگے اس کے اندر تیر لگے اس کی اب اس کو میں ڈھام دوں یہاں پر فریز کی دھنیا وہ میں ڈال رہی ہوں جہاں پر اس کو سٹیم ملے اور یہ نرم ہو جائے دیکھیں یہ اوپر وائٹ آنا شروع ہوگیا نا اس کا مطلب یہ پکر ہے اور دس منٹ تک میں نے ہاتھ نہیں لگنا بھی یہ دو منٹی میں چھوڑ دیا نا اب آکے آپ پکڑ کے ہاتھ ہاتھ ایسے 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 کرنا کہ آپ کے اوپر بھی نہ گرے چھینٹے نہ آپ کے اوپر گرے یہ دیکھو ایسے اب اس کو میں ڈککنی دوں گی اور اس طرح اس کا پانی خوش کر ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ پر آکے آپ چمچ مار سکتی ہیں اب یقین کریں میرے کچن میں اتنی پیاری خشبو پھیلی ہوئی ایسے لگ رہے جیسے شادی کسی کے گھر میں گئی ہوئی ہوں تو اس کی خشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں جیسے مرضی اس میں چمچ چلا ہوں یہ بلکل ہی ٹوٹیں گے انشاء اللہ اور آپ کھائیں گے آپ کو اتنا مز آئے گا پسند آئے گا تو آپ نے مجھے دعا وں میں یاد رکھ 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 لائک کر کرنے شیئر کرنے کمنٹ کرنے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا بٹن آل والا لازمی پریس کرنے اس کے پریس نہ کرنے سے مجھے نہ مجھے فائدہ ہوگا اور آپ کو خیر فائدہ ہوگی کہ آپ تک تو آئی جائے گی آپ دیکھ ہی لیں گے میری ویڈیو آیا آپ نے اتنا ہی رکھ ہے یا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں تا کہ آپ پراتھے سے کھائیں پندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں سفید چاولوں کے ساتھ کھائیں بخورت مزا آئے گا میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی ٹھیک ہے تقریبا میں نے ایک کپ ڈال پانی کا بس اس سے زیادہ آنے ایک کپ ٹھیک ہے یہ دیکھ اس کو ایک دو بوائل آئیں گے پھر اس کو میں ریش آؤٹ کر دکھاؤں گی میں ریش آؤٹ کرنے لگی اس پر رہ ہو گئے جیار ہو گیا اس کے اوپر گرم مسالہ راہ دی زبردست خشبوں سے مہک گر میرا گھر سارا ماشاء اللہ یہ آپ کو میرا کو کو کفتہ کڑی بنا لی ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پساد آئے گی انشاءاللہ آپ بنائیں کھائیں اور پھر آپ نے لائک شیئر کمنٹ س سب سب سکرائب بٹن بیل آئیکم کا بٹن آپ نے پریس کر نا اللہ تعالی آپ پر اپنا خاص رحم کرم اور فضل کرے غیب کے خزانے سے روزی رزق میں بتر ڈالے اور صحت من زندگی کے ساتھ زندگی عطا کرے اور اپنے بچوں کی خوشیاں اللہ تعالی اپنی زندگی میں ہی اصل غروح ہوں اس فرض سے تو مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں طرح سبھی آپ کو دعا بڑا اسلام علیکم